بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خریہ سے ہیں تو فرنس ایزی ایڈوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز in this video we will discuss the next short story that is the necklace written by گائی ڈی ماو پیزنٹ تو یہ آپ کے ساتھ میں اس کے firstly آپ کو introduction اس کا short introduction دوں گے and then we will discuss the most important and expected questions that are taken from the different university's past papers جو آپ کے لئے بہت ہی important ہیں ان کو سمجھنا انہیں ذہن میں رکھنا and then ان کو prepare کرنا انشاءاللہ یہ تمام چیزیں اس میں اس ویڈیو میں cover کریں گے and next ویڈیو میں آپ کے ساتھ multi answer اس کا share کریں گے تو without wasting time we should start this video تو ویڈیو start کرتے ہیں short introduction the necklace necklace کس کو کہتے ہیں ہار اس کے meaning ہے ٹھیک ہے جی ڈی ایچی لگا ہوا ہے کوئی معین ہار ہے تو زہری بات ہے جس کی کہانی سنائی جا رہی ہے وہ ایک معین ہو گیا ٹھیک ہے جی تو proper noun میں اس کو اس نہیں ہے change کر دیا گیا ہے تو وہ ہار کون سے ہے وہ کیا ہوتا ہے کیوں ہار اس کا نام ہے short introduction سنیئے آپ کو بتا چلے گا یہ کہانی جو ہے writer میں نے آپ کو بتا دیا اس کہانی میں جو مسلنف بیان کرنا چاہتا ہے یہ بیان کرتا ہے کہ انسان اپنی قسمت کے سامنے بے بس ہے it's a great blender ٹھیک ہے جی اس کی کوئی حقیقت نہیں میں نے پہلے بھی آپ کو کئی ویڈیوز میں بتایا کہ جو بھی یہ میں آپ کو یہ تمام short stories یا یہ جو تمام بقواسات آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں یہ آپ نے یہ اس چیز پہ دھیان نہیں رکھنا کہ کیا اس میں بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے جو کچھ اس طرح کی short stories ہیں ٹھیک ہے جو کافی اخلاقیات سے گری ہوئی ہیں جن کے کچھ پہلو وہ ان کی بات کرلوں otherwise کچھ ایسی بھی ہیں جن کے morals ہیں وہ کافی اچھے ہیں تو یہ اب انسان اپنی قسمت کے سامنے جو ہے وہ بے بس ہے یہ تو بالکل ایک جو ہے ایسے کہلیں کہ مسلمان اگر ہیں اگر مسلمان نہیں بھی پھر بھی یہ آپ کے ایک بیسیک بنیادی جو آپ کی چیزیں ہیں ان کے خلاف ہیں اگر مسلمان ہیں تو دیکھیں اس طرح تو نہیں ہے علامہ اقبال کا آپ نے ایک شیئر سنا ہوگا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے تو انسان تقدیر کے آگے قسمت کے آگے بے بس نہیں اگر بے بس ہو انسان تو آپ سوچیں اگر انسان کچھ نہیں کر سکتا جو اللہ نے یا جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا بس وہی کرے گا تو پھر آخرت میں جنت اور دوزف ان کا تصور کیسا تصور ہے جب انسان کر ہی وہ رہا ہے جو اللہ نے خود اس کے قسمت میں لکھا ہے تو جب اس کا لکھا ہوا ہو انسان وہ کرے تو وہ ایک نافرمانی نہیں ہوتی تو جب انسان وہی کرے تو پھر اس کے لیے جنت اس کے لیے دوزخ نہیں ہونی چاہیے بلکہ سب کے لیے پھر جنت ہونی چاہیے تو ایسا نہیں ہے نہ انسان کو فل قدرت دی گئی ہے نہ کمپلیٹلی اسے طاقت دی گئی ہے نہ ہی اسے بلکل مجبور کیا گیا بلکہ کچھ قسمت اس کے ہاتھ میں ہے اور کچھ اسے قدرت کی طرف سے نیچر کی طرف سے یا مسلمانوں کے پوائنٹ آف یو سے سنجھیں تو اللہ کی طرف سے اس کو کچھ ایسے چانسز دیے جاتے ہیں زندگی کے اندر کچھ ایسے موقعیں ملتے ہیں جن سے وہ اپنی قسمت کو بنا سکتا ہے اور اسی لیے لامہ اکمال کا خود ہی کو بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو آپ کہیں سے بھی سنیں گے کہیں سے بھی پڑیں گے آپ کو یہ جو میں نے شارٹ انٹرڈکشن اس پہ دیا ہے یہ ہی آپ کو ملے گا لیکن اس کہانی میں کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں کہ قسمت کی دیوی اپنی مرضی سے خوشیاں بانٹتی ہے انسان اس کے سامنے مضامت نہیں کر سکتا بلکل یہ غلط میں نے آپ کو بتا دیا یہ کہانی متھیلڈا نامی حسین عورت کی ہے جو ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی اور اس کی شادی ایک جنیر کلرک سے ہوئی یہ متھیلڈا اپنی گربت سے بڑی بیزار اور نالا اور گریہ وزاری اور روتی ہے اور امیرانہ زندگی گزارنا چاہتی ہے اس کا شوہر اس کو خوش کرنے کی اگر سے ایک پارٹی کا کارڈ حاصل کرتا ہے لیکن متھیلڈا مناسب لباس اور زیور نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی میں جانے سے انکار کر دیتی ہے اس کا شوہر لباس کا بندوبست کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ زیور اپنی کسی دوست سے وہ دھار لے آئے متھیلڈا اپنی ایک دوست سے ہیرو کا ہار لے آتی ہے پارٹی میں وہ سب سے حسین نظر آتی ہے لیکن بدکسمتی سے وہ ہار گم ہو جاتا ہے دونوں یہ بھی بہت تلاش کرتے ہیں مگر بے سود ملتا نہیں وہ رقم ادھار لے کر نیا ہار خرید کر متھیلڈا کی دوست کو واپس کر دیتے ہیں جس کی قیمت 36000 پرنگ ہوتی ہے ادھار رقم لٹانے میں ان کو دس سال لگتے ہیں دس سالہ محنت کی وجہ سے دونوں بدل جاتے ہیں ایک دن متھیلڈا کی اپنی اسی دوست سے ملاقات ہوتی ہے جس سے اس نے ہار ادھار دیا تھا اور اس کی دوست متھیلڈا کی حالت دیکھ کر بڑی حیران ہوتی ہے متھیلڈا اس کو ساری بات بتاتی ہے یعنی اب متھیلڈا اچھی ہو چکی ہوتی ہے کافی well settled ہو چکی ہوتی ہے تو جب وہ بتاتی ہے اس کی حالت دیکھتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے میرا ہار تو نکلی تھا اور اس کی قیمت صرف پانچ سو فرانک تھی تو جب وہ سنتی ہے تو اسے تو کوئی سے برا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کی وجہ سے اب دیکھیں قسمت کے آگے انسان بے بس نہیں اب دیکھیں کہ اس کا ہار اچھا اب اس کو نہیں پتا کہ یہ نکلی ہے یا اصلی ہے وہ اس کو اصلی سمجھ کے اس کے لیے ادھار وغیرہ لے کہ اس کو دیتی ہے انڈ دین سٹرگل کرنا شروع کرتی ہے تو خودی کو کر بلند اتنا اپنے آپ کو اتنا بلند کرتی ہے سٹرگل کرتی ہے اپنی ایبیلٹیز کو پالش کرتی ہے محنت کرتی ہے جدو جہد کرتی ہے اگین اگین کرتی ہے امیر ہونے کے لیے تو بلاخر وہ امیر ہو جاتی ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب انسان کچھ کرتا ہے تو اپنی قسمت خود بدل سکتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہار تو نکلی تھا اگر یہ کہا جائے کہ اس کی قسمت ٹھیک نہیں ہے یہ بات ساری غلط ہے لیکن اپنے کہانی کو تو سمجھنا ہے کہانی یہ واضح کرتی ہے کہ انسان کی زندگی میں معمولی سا واقعہ اس کی زندگی کو پورا شوب اور پرمسائب بنا دیتا ہے اور انسان کی قسمت اپنا کردار ادا کرتی ہے قسمت بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے لیکن اگر انسان اپنی قسمت سے پہلے اپنا کردار ادا کر دے تو وہ اپنی قسمت کو بھی چین کر سکتا ہے تو جلدی جلدی اس کے آنسرز آپ کے ساتھ میں میں ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتا ہوں کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک مشکوک قسم کی یعنی کہ بڑے وہ بڑی دور ایک کونے میں اس کے پاس ایک ہوپ تھی ایک امید تھی پتہلڈا کی کیا اس کی خوشیہ تھی میں امیر ہو جاؤں امیروں کی طرح زندگی گزا ہوں اچھے چلی باس ہو میرے پاس ٹھیک ہے جی ویل سیٹل ہونا چاہتی تھی تو یہ ہے نہیں تھی وہ اس کے پاس اتنے اسباب ریسورسز نہیں تھے بٹ ایک سسپیشیس ہوپ اس کے پاس تھی یعنی کہ بڑی مشکوک قسم کی وہ کبھی سوچتی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس طرح کی شک میں پڑی ہوئی امید اس کے پاس تھی اس چیز کو ڈسکس کریں ٹھیک ہے نیکشٹ ہے دی نیکلس اچھا یہ لویزل کون ہے یہ اس کا خامد ہے اور خامد کے نام سے اس کو پکارا جا رہا ہے جیسے آپ اردو میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جو ہے ایسے کہہ لیں کہ نازش کسی کا نام ہے اور اس کی بیوی کا کچھ نام آپ رکھ لیں فرا رکھ لیں تو جب اس دونوں کی شادی یہ جو کہہ رہے تھا ہے فرا نازش ٹھیک ہے تو اس طرح متہلڈا اس لڑکی کا نام تھا یہ اس کے شوہر کا نام تھا ٹھیک ہے تو دی نیکلس ایدہ کریٹیسیزم آن پرائیڈ اور میٹریلیزم یہ جو ایک اسباب پہ گری ہوئی اسباب کے گردہ گرد چلنے والی اور فخر اور گرور اور تکبر پر گزاری جانے والی زندگی ہے اس پہ یہ کہانی ایک کریٹیسیزم ہے ایک تنقید اس لڑکی کے خواب کیا تھے یہی تھے کہ امیر ہو جاؤں اس کے ناخش ہونے کی وجوہ بھی یہی تھی کہ وہ گریب تھی امیر ہونا چاہتی وہ کون سی پارٹی تھی کیسی تھی اس پہ ایک اکاؤنٹ ڈکھیں ساری چیزیں ملٹی آنسر میں ہوگی ابھی آپ صرف سنیں شو میں وہ کیسا پرفارم کرتی ہے کیسا وہ ڈانس کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں شو کے مطلق یہ نہیں کہ آپ سب کچھ لکھیں گے نیکسٹ ہے اس کی پرفارمز پر نوٹ لکھیں کیسی اس نے پرفارمز وہاں پہ اس نے بہت اچھا ڈانس کیا اور تمام لوگوں کے ہارٹس کو اس نے پل کر دیا تمام لوگوں کے دل اس نے جیت لیے ٹھیک ہے اس پہ جب اس کا ہار گم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے یہ بیان کریں اس کی صورتیں الگہ ہوتی ہیں کیسے ایک چھوٹا سا موقع اس کی زندگی کو ایک علمناگ ایک زندگی کو ٹریجک بنا کے رکھ دیتا ہے دس سال کے لیے وہ محنت کرتی ہے لیکن یہ علمیہ یہ ٹریجک نیس اس کے لیے کیا ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک اچھی تھی ثابت ہو جاتی ہے وہ امیر ہو جاتی ہے ویل سیٹل ہو جاتی ہے کیسے اس کی یا وہ چینج کرتی ہے یا چینج ہوتی ہے اپنی پرسنیلٹی میں یا اپنی ظاہری صورت میں سالوں کے بعد یعنی دس سالوں کے بعد کیسے وہ چینج ہو جاتی ہے بلکل جب اس کی دوست اس سے ملتی ہے اور دیکھتی ہے بھئی تم کیسی ہو جائے پھر وہ بتاتی ہے کہ میں نے وہ تمہارے ہار کے لیے محنت کرنا چاہتی ہے اس نے کہا میرا ہار تو نکلی تھا اس نے کہا بارلاب کا نکلی تھا یا حاصلی تھا مجھے نہیں اس سے میں تو ویل سیٹل ہو گئی ہوں رائٹ ڈی کریکٹر آف میتھیلڈا اس کا کریکٹر لکھیں کیسی تھی کیا کرنا چاہتی تھی یعنی یہ سارا کچھ رائٹ ڈی امپورٹنس آف چینج اوور ڈیلی لائف ہماری روز ملنا کی زندگی میں سوری چینج نہیں ہے چانس ہے ہماری روز ملنا کی زندگی میں کسی نہ کسی چانس کے اہم ہونے کی پر کچھ نہ کچھ آپ لکھیں تو یہی وہ بات ہے میں نے جواب سے کی ہے کہ انسان نہ مجبور ہے نہ فل قدرت والا ہے درمیان میں ہے چانس سے ملتے ہیں جن چانس کو لوس کر کے فل مجبور ہو سکتا ہے یعنی مجبوری کی زندگی میں جا سکتے ہیں اور ان کو اچھے سے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یعنی جب صحیح لوہا درم ہو اور اس پہ اگر صحیح ضرب لگا لے تو اپنی زندگی پر فل طاقتور بھی ہو سکتا ہے فل طاقتور سے مراد یہ نہیں کہ وہ قدرت سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے نہیں یعنی کہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے what is the moral of the story story کا moral کیا ہے اس کا جو ہے وہ اخلاقی سبق کیا ہے تو یہ ساری چیزیں نیکسٹ ویڈیو میں ملٹی آنسر میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اسے اچھے سے پریپیئر کریں اپنا بہت سارا خیال بکیں اللہ حافظ